ابھی جی ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ ہے جی وہ مریض ابھی جی ہم ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہاسپتال مدفرگاڑ یہاں پہ جو اینا بھی پہنچ چکے ہیں ابھی جو اینا بچے وغیرہ فریش میٹ کر رہے ہیں بسکٹ وغیرہ کھا رہے ہیں بوتل بھی پی رہے ہیں اور لیڈیز جو ہے وہ اپس پہ گپ شپ لگا رہے ہیں کیونکہ لیڈیز کی گپ شپ تو باس جی شروع ہو جائے رہا تو پھر قتل نہیں ہوتی چھوٹے ماشاءاللہ سو گئے ماشاءاللہ مالکم السلام کیا حال ہے ٹھیک کھا کو یا حمدللہ دوسرہ ٹھیک ہیں یہ خریعت ماشاءاللہ خیر مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھیک تھاک ہے یہ خریعت سے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں ہماری طرح ہم راستے میں رکھیں ایک چھوٹا سا ہوتل ہے ماشاءاللہ ہم نے یہاں پہ کھانا کھا لیں لیکن پیڑ تو بھرنا ہے الحمدللہ یہاں پہ نصیب تھا یہاں پہ رکھے ہیں ابھی سبا کے ابو نے آرڈر دیا ہے کھانے کا اور ابھی بچے وغیرہ یہاں پہ کھیل رہے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ کھانا جیسے آئے گا پھر آپ کو دکھائیں گے اور ہم خود کھائیں گے انشاءاللہ اگر آپ سب کے کھانے تو آپ کو کھا سکتے ہیں کیونکہ اس ہوتل کا نام تو ہے نہیں لیکن بتا چکے چھوٹا ہوتل ہے یہ شہر سلطان میں ہے ابھی اور سالن جو ہے نا وہ آرڈر کیا چیز آرڈر کی تھی آلو گھوپی اچھا جی آلو اور گھوپی چلیں جی کھانا لگ چکا ہے کھانا شروع کرتے ہیں یہ آلو گھوپی کم اور ڈال زیادہ لگ رہی ہے ہم نے آلو گھوپی آکیا ہے زیادہ وہ نا لگتا ہے گھوپی گھوپی زیادہ کھال گئی ہے آج میڈم سے جو ہوتل والی میڈم پکانے والی ہوگی نا اس سے زیادہ کھال گئے گا چلیں چلیں جلو بے مکھانا شروع کرو ہاں اچھا الحمدللہ جی ابھی جو ہے ہم پھر سے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں یہاں سے اور اے حسن آگیا اچھا 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 چلو بیٹھو بیٹھو سبا ساتھ ہے سبا کے بچے ہیں سبا کی بہنیں ہیں سبا کی ممہ ہیں سبا کا ہسپنڈ ہے سبا کا اببو بھی ہے سبا کا اببو سبا کی امی کو بٹھا آکے پھر تسلی سے کھڑکی باندھ کر کے پھر بیٹھے گا ہاں وہ باہر کھڑا ہوا ہے ابھی کھڑکی شڑکی باندھ کرے گا تسلی سے یہ دیکھیں یہ باندھ کر دیا اب بود آگے بیٹھے گا ماشاءاللہ جی راج کا روٹی کھالی بلکل مزہ نہیں آگیا مزہ آگیا چھوٹے چھوٹے ہوتل گھابا ہوتل جسے کہتے ہیں بڑے مزے دار وہ گھار والے کھانے ہوتے ہیں مرچیں زیادہ ہم چکر نہیں کھاتے ہم نے سبزی مگوائی بڑا مزہ آیا کھانے میں چلیں اللہ کرے یہ مزے آتے رہے جی اور ہم جو ہیں وہ کھاتے رہے جی تو ابھی دعا کرنی ہے جی خیریہ سے جوانا پھر اپنی منزل پر پہ پہنچیں ہاں جی کیا چلا رہے ہو گانا گانا نہیں چلانا چاہیے گناہ ہوتا ہے ٹائر جو ہے وہ میرا بلکل ختم ہو گیا تھا دو تین بر پنچہ لگوا ہے لیکن ابھی جو بلکل پھٹ گیا ابھی میرے پر سٹپنی پڑی تھی وہ میں جو ہے نا چینج کروا رہا ہوں یہ والی لگوا آ رہا ہوں تو انشاءاللہ دعا کیجئے گا خیریہ سے پہنچیں ابھی جو ہے نا ہم دوبارہ سے جی روانہ ہو چکے ہیں جیسے میں واپس ہی آیا تو ادھر جو ہے بھائی آئے ہوئے تھے یہ ان کو پتہ ہے میرے خیال ان کے ملاقات بھی ہوئی ایسے تنویر بھائی آئے ہوئے تھے وہ کوٹ لڑا ہے ملیشاہ ادھر ملے تھے صحیح تو پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ جائے گاڑی سے نہ اتریں وہ آپ کی مرضی ہے گاڑی سے آپ نہ بھی اتریں آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے مسئلہ ہے کیونکہ میں نے آگے پھر جا کے مزفرگار میں گاڑی کا نیو ٹائر پیٹل ہوانا ہے پھر ادھر ہسپٹل جانا ہے ہم نے اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے روانا ہونا ہے تو اس لیے ہم نے کہتے ہیں گاڑی سے نہ اتریں بس آپ بس ایسے ملیں گے تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی جا رہے ہیں ان کی سیملی جو ہے وہ ملے گی اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے روانا ہو جائیں وہ آگے آگے جا رہے ہیں بائک پہ اور ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو جی ابھی جو ہے نا ہم اس گھر میں آگئے ہیں یہ کس کا گھر ہے مجھے تو بھی نہیں پتا لیکن ان کو پتا تھا تو جیسے آپ کو بتایا ابھی ان کے گھر میں آئے ہیں انہوں نے کہا چلے پانی پیلیں خالی پھر آپ چلے جائیں تو ابھی جو ہے نا پیئے پھر چلیں پانی پیلو اس کی تو ضرورت نہیں ہے بھائی احمد بھائی یہ آپ کے لیے نہیں ہے چلے مجھے پتہ آپ پسند نہیں کرتے بسکٹ میں ہیں ویسے ابھی ہم نے روٹی کھائی ہے راستے میں روٹی کھائی ہے بچے راستے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ تو باس تکلوف ہے ابھی جو ہے نا بچے وگرہ فریش میٹ کر رہے ہیں بسکٹ وگرہ کھا رہے ہیں بوتل بھی پی رہے ہیں اور لیڈیز جو ہے وہ لگا رہی ہیں کیونکہ لیڈیز کی شروع ہو جائے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں سبھا کو ہم شروع سے دیکھتے ہیں ان کو تو ویسے بھی ایک چاہت تھی کہ کبھی نہ کبھی ملاقات ہوگی ان سے بہت سکتے ہیں انشاءاللہ مغفر گاڑا بھی یہاں سے میرے خیال میں ہوگا 45 45 چلے اب ہاں انشاءاللہ پھر کسمت ہوئی نصیب ہوا دیکھیں ابھی دیکھیں یہ یہ کسمت کی بات ہوتی ہے یہ پتہ نہیں چلتا آپ کو پتہ تھا یہ تو بات نصیب کی بات ہے ابھی جی یہ اتنی اونچی سیڑھی ہے کہ ان کو چڑھتے ہوئے سب کچھ یاد آ جائے بچوں کو اٹھا کر چڑھنا نا ان کے لئے بڑا مشکل ہوگا سب بھی اپنی سیڑھی چڑھتی رہتی ہے لیکن وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ابھی جا رہے ہیں اوپر والا گھار دیکھنے کے لئے جلدی آ جانا پھر چلیں جی ماشاللہ بھی آ رہے ہیں واپس دیکھا ہے جی صحیح ہے چلیں جی ابھی سب آ رہے ہیں واپس اس کے بعد تیری اجازت لیتے ہیں اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں تو آپ نے اتنا ٹائم دیا یہ بھی بہت ہے باجی لوگ اور سبا لوگ اوپر گئے تھے ہمارا چھوڑا سا گھر دیکھنے کے لئے دل بڑے ہونے چاہیے بات دل بڑے ہونے چاہیے بہت بڑے ہونے چاہیے بہت بڑی خوشی ہے چلیں جی اللہ آپ کے لئے اللہ آپ کے لئے انشاءاللہ ملے گے بیٹے آپ ملے گے اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں آپ کا بھائی نہیں ہوں آپ کا چاچو لگتا ہوں کیونکہ آپ کے لئے احمد کے لئے احمد کے لئے میں آپ کا چاچو بڑا ہوں کیونکہ آپ میری بیٹی ہو ہاں 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 بیٹھ کے سارے آپ جو سر چلو شکہ رہا ہے آپ کی ممہ تو نہیں بیٹھی کہ رہا ہے ابھی راستے میں میں نے کہا ٹائروں کی نا پھر تسلی کر لیے دیکھیں یہ سٹپنی لگی ہوئی ہے پیچھے والی اور یہ لارم لگا ہوا ہے تو یہ میں نے چیک کیا ٹھیک ہے سبا پھر چلیں ابھی چیک ہو گئے الحمدللہ ابھی بیتے رہے گا سکون سکون سے چلتے رہیں گے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ابھی رات بھی ہو چکی ہے تو ابھی رات کے تقریب آنا ٹائم کیا ہو چکا ہے ٹائم کیا ہو چکا چھے بچ کے تیرہ منٹ اور ہم خانگاڑ بائی پاس پہ ہیں مدفرگاڑ ہم پہنچیں گے تیتیس منٹ کے اندر ہاں جی ابھی جو ہے نا ہم یہاں سے لے رہے ہیں فروٹ کیونکہ ہم جا رہے ہیں نا ہسپیٹل ادھر پھر مریض ہے نا اس کو پھر فروٹ دیں گے نا وہ چلو کھاتا رہے گا مریض بندہ انگور اور شیف بگرہ لے رہے ہیں چلیں وہ شیف طاقتوار ہوتے ہیں انگور بھی اچھے ہوتے ہیں اور باقی بچے ٹھیک بیٹھے ہو صحیح بیٹھے ہو جی صاحب کے مو لٹکے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے ہیں صاحب کے مو لٹکے ہوئے ہیں بچوں کی بات ہو رہی ہے یہ تو سو گئی ہے ادھر حسن بھی سو گیا ہے دوبارہ نا اس کے سونے کا پتہ چلتا ہے نا اٹھنے کا بچے ایسی ہوتے ہیں نا یہ پیچھے دے دو پیچھے دے دو یا ادھر رکھ لو آگے ٹھیک ہے ابھی جی ہم ڈسٹرک ہیٹ کوارٹر ہسپتال مظفرگاڑ یہاں پہ جو ہیں ابھی پہنچ چکے ہیں اور گاڑی کو جو ہے ہم نے یہاں پہ کھڑی کی ہے ابھی آجو آجو باہر نہیں چل نا کیا حسن بھی کہہ رہا ہے آجو ابھی جا کے نا آپ کو ملواتے ہیں ہم کس کے لئے آئے ہیں کس لئے آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پہ ہمارا جو ہے ایک مریض جو ہے وہ ایڈ میٹ ہے اس کا اپریٹ ہوا ہے تو اس سے جا کر پوچھتے ہیں اور آپ کو بھی ملواتے ہیں انشاءاللہ اور دعا کرنی ہے اس کے لئے کہ وہ جلدی جہاں سیاں ہو جائے اور جو اس کو اپریٹ ہوا ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے آمین آمین چلیں جی سارے آگئے چلیں اب چلیں بے بو ابھی جو ہے ہم اندر پہنچ گئے ہیں گیٹ سے انٹر ابھی اس کو خون کیا ہے وہ ابھی ہمیں لینے آئے گا ہم جو ہے نا ہم چلیں گے تیرے گیٹ کلو آئے گیٹ تو اندھے دھیر ہمیں کھالے چاہے ایسا مین گیٹ سے بلکل مین گیٹ ابھی جی ہم جو ہے نا جا رہے ہیں اس وارڈ میں جس وارڈ میں بھائی ہیں تو شہد آ چکا تھا ہمیں لینے کے لیے مین گیٹ پہ اور سنا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بھائی کی کیسی طبیعت ہے اب بہتے رہے دیتے رہے چلیں آپ جو سارے ٹبار آوے پہ آوے پہ آوے پہ بے بھو کیسے لگ رہا ہے ہسپتال میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اب بچوں کو کیا پتا جی ہسپٹال سے تو اللہ پاک سب کو بچائے نا آمین 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 ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ ہے جی وہ مریض جو ابھی سویا ہوا ہے ٹھیک ہے طبیعت صحیح ماشرم یہ شاید کی امی بیٹھی ہے اور ساتھ میں میری ساسو ماں جی اور ہماری در صبح ابھی حال عوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں مریض جو ہے وہ سویا ہوا ہے آپ ریٹ وغیرہ تو اس کا ہو گیا ہے اب کتنے دن تک چھٹی دیں گے صبح آٹھ بجے ہو جائے گی صبح چھٹی ہو جائے گی اچھا صبح پھر سیدھا گھر لے جائیں گے صحیح ہے تو چلیں جی صبح جو ہے ان کو چھٹی ہو جائے گی اور یہ پھر گھر چلے جائیں گے تو جی ابھی جو ہے نا ہم نے حال جو ہے وہ پوچھ لیا ہے ابھی بیٹھے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی پھر روانہ ہوں ہوتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ پھر گاڑی کا بھروسہ نہیں ہے نا کائر کا بھروسہ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ابھی جی یہاں سے پھر روانہ ہوتے ہیں آگے کی طرف کیونکہ ابھی رات بھی زیادہ ہو چکی ہے تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ گھریہ سے پہنچیں نارو سہیں ہی نارو تو جی ابھی جو ہے نا ہم دو تین گھنٹے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ابھی رات بھی زیادہ ہو گئی ہے تو پھر بچے جو ہیں وہ سونے لگ جاتے ہیں آپ کو بتا ہے پھر سونے کی تو ہسپٹل میں جگہ نہیں ہوتی اس لئے ہم نے کہا ہم پھر روانہ ہوتے ہیں آپ جو ہیں انشاءاللہ ان کو پھر صبح چھٹی ہو جائے گی ویسے بھی اور یہاں پہ آپ کو بتایا تھا یہاں پہ آنا تھا ہم نے تو اس لئے ہم آئے ہیں باقی ابھی ہمارا تھوڑا سا آگے سفر ہے ہم ادھر جائیں گے ادھر بھی لازمی نہیں جانا ہے ادھر کیوں کہ ادھر ہم نے دکھ میں شریک ہوئے ہیں ادھر ہم خوشی میں شریک ہوں گے کیونکہ یہ دکھ سوک تو برابر ہوتا ہے یہ دکھ بھی ہوتا ہے سوک بھی ہوتا ہے ہر دکھ سوک پہ آپ کو بتا ہے ہم شریک ہوتے ہیں تو آگے جو ہے نا پھر خوشی کے پال ہوئے ہیں مبارک بات دینی ہے ان سب کو اس لئے جو ہے نا آگے جانے ہمیں ابھی جو ہے ہم پھر آرام سے جاؤ ادھر منگ پھلی وغیرہ جو ہے نا لے رہے ہیں بچوں کے لیے ابھی بے بھو بھی جا رہا ہے اور ادھر جو ہے نا گاڑی میں بیٹھو وہ منگ پھلی لینے گیا ہے بھائی کو کہا ہے اس کو ساؤگی دے دو چلو ہاں 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 چلو ہاں ہاں ہم روانہ ہو چکے ہیں ابھی ہم پہنچنے والے ہیں ہیڈ محمد والا ہیڈ محمد والا ہیڈ محمد والا ادھر جو ہے نا دیکھیں گے اگر تائم ہوا تو وہاں پہ بیٹھ کے فش کھائیں گے نہیں تو پھر آگے چلے جائیں گے پوچھیں گے اگر بچوں کو بھوک لگی ہوگی تو ہیڈ محمد آلے بیٹھ کے فش کھائیں گے کیونکہ وہاں کے فش بڑی ہاں تو پھر ادھر سگنال بھی فول آتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ ویڈیو بھی کریں گے اپلوڈ آپ دیکھیں گے اس کے بعد نا ابھی جاپانی پھال لیے ہیں مولوی نے تو سبا کہتی ہے کہ یہ بہت فیدے ماند ہے یہ دیکھو یہ مونگ پھلی لیا ہے لیکن جب پانی پھال جو ہے میں نہیں کھاتا مجھے روح نہیں دیتے تو جن کو روح دیتے ہیں وہ کھائیں انشاءاللہ ہم کھا رہے ہیں ورنہ بعد میں نہ پچھتا ہے آپ کو میں پتاتا ہوں آپ جو ہے نا جو فیدہ من چیز ہوگی وہ نہیں کھائیں گے اچھا انتین اندر میٹرز ترمائی سانچان رائد فیدہ نہیں دے رہی ہوگی نا وہ چیزیں بھاگ کے تھاؤ گیا بھی یہ صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی ابھی ہیڈ محمد والا پہنچتے ہیں اس کے بعد آپ سے بات ہوگی پیارے بہن بھائیو الحمدللہ شکر الحمدللہ ابھی جو ہے ہم نے ہیڈ محمد والا جو ہے وہ کراس کیا ہے ابھی انشاءاللہ تعالی ابھی ہم کوٹ ادو کی طرف جا رہے ہیں اور کوٹ ادو پہنچیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر وہ ہماری واپسی ہوگی تو ابھی جو ہم نے گاڑی کا جو ہے وہ پہلے پہلے یہ ہوا گھار جب ہم تھے نا اس ٹائم گاڑی پنچر تھی میں پنچر لگوانے گیا اس نے کہا پکا پنچر لگوانے گا لو یہ نا کامیاب نہیں ہوگا میں نے کہا لگا دو کہتا ہے مشکل ہے ابھی ٹائم کم ہے یہ وہ میں نے کہا چلو کہتا ہے ویسے دوسرا لگا دیتا ہوں انشاءاللہ چال جائے گا میں نے کہا چلو لگا کے دیا مظفرگاڑ سے پیچھے جو ہے نا ہمارا وہ ٹائر پنچر ہو گیا پھر لگوانے گا پکا پنچر پھر وہ بھی ختم ہو گیا پھر لگوانے گا تو ٹائر جو ہے نا وہ تو بلکل پھر پھاٹ گیا جب ٹائر پھاٹ گیا تو پھر میں لے گیا گاڑی کو پھر ادھر ان کو چھوڑا میں نے سب کو میں نے کہا میں پنچر لگوا کے آتا ہوں جب ان کو چھوڑ کے گیا تو ان کو دنویر بھائی نے شاید اس کا گھار بلکل ساتھ ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا وہ پھر اپنے گھار لے گئے مجھے کال کی احمد بھائی میں گھار لے کے جا رہا ہوں تو آپ جو ہے نا بلوا کے گاڑی آ جانا میں نے کہا نہیں ہے آپ کٹھے ہی چلیں گے تو میں آ جاتا ہوں پھر انشاءاللہ پھر میں پہنچا وہاں پہ پھر میرے پاس جو ہے سٹپڑی پڑے تھی پیچھے ٹائر جو ہے وہ جو ایک سپیر ٹائر ہوتا ہے وہ پڑا ہوا تھا سٹپڑیاں بولتے ہیں اس کو تو وہ والا ٹائر ڈلوائے ابھی وہ والا ٹائر ہے تو چھوٹا ان ٹائر اسے نا تھوڑا سا فارق ہے وہ ایک سو پیسنڈ نمبر ہے جو ہمارے اوریجنل ٹائر ہیں وہ ایک سو پچاسی نمبر ہے اب اس لئے گاڑی ادھر ادھر بھی کھیچتی ہے پر کیا کریں سنبھالنا پڑتا ہے ابھی ایستا ایستا جا رہا ہے انشاءاللہ کوٹ دو جا کے نا وہاں سے پھر ہم نیو ٹائر ڈلوائیں گے انشاءاللہ بڑا ٹائر ڈلوائیں گے پھر ہماری انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی اور ابھی ہم پہنچنے والے ہیں تو دوسرا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ہیڈ محمد والا تو ہم نے کافی ٹائم سے الحمدللہ کراس کر لیا ہے تو آپ سب کی دعاوں کا بہ ہم نے دعا کی ہے ہم خریہ سے پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ سفر کر رہے ہیں بولوی آپ کو کیسا لگ رہا ہے تھڈی ہوا لگ رہی ہے نا کیونکہ یہ نہر والا جو رستہ ہے اس پر ہمیشہ تھڈی ہوا لگتی ہے لیکن نہر والا جاؤ گے زیادہ تھڈی لگے گی کیونکہ پانی میں ہوا نکلتی ہے نا جب پانی سے ہوا نکلے آپ کو پتا ہے پھر یا تو گرم نکلتی ہے یا تھڈی اگر دیگری میں پانی اُبالو وہ گرم ہوا نکلتی ہے اگر براب میں فریج میں رکھو وہ تھڈی ہوا نکلتی ہے ہاں جی اور پیچھے جو ہے میں نے کہا شہد بچوں کی صرف ہوا نکلی ہوئی ہے باقی جو ہے ماشاءاللہ جاگ رہی ہیں لیڈیز ہماری بڑے سب جاگ رہے ہیں باقی بچوں کی ہوا نکلی پڑی ہے وہ تو بچے تو بچے ہوتے ہیں نا جی یہاں پہ بڑا ہوتل آگیا ہے یہ بہت مشہور ہوتل ہے اور ہے بھی میرے خیال میں پتھان بھائیوں کا تربار ہوتل ہے یہ بہت بڑا یہاں پہ کافی گاڑیوں کا راشوگارہ ہوتا ہے لیکن ابھی آپ کراس کر کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے روٹی تو آپ نے کھائی تھی ہوتل سے ہوتے ہیں ابھی اس ٹرک کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں وہ ٹرک کی پتی جیسے ہوتی ہے ٹرک کے پتی کے پیچھے چل رہے ہیں بس سارے ٹرک کی ٹرک ہے آگے دیکھیں سوڑے سوڑے ہیں ٹرک بڑے پیارے پیارے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا سوڑا ٹرک ہے ماشاءاللہ جی چھوٹے بڑے تو بڑے تو جاگ رہے تھے چھوٹے ماشاءاللہ سو گئے کیا حال ہے ٹھیک تھا کو تبیہ سکتے ہیں الحمدللہ ماتھی کہیں خریہ تھے ماشاءاللہ خیر مبارک خیر مبارک اللہ پاک دا کرم شکریہ باس وہ گاڑی ہماری خراب ہو گئی تھی ماشاءاللہ اور ابھی جی الحمدللہ جہاں پہنچنا تھا ہم خریہ سے پہنچ چکے ہیں گلکڑیاں شلکڑیاں پائی جا رہی ہے ہماری خریہ پہنچ گئے ہو ہاں جی پریشانی تو کیا نیتا ہے کیا نا پریشانی کی تو تھی نہیں ہے تو نا براہ نالے دوال کیا دی پریشانی حسن جانی نے اندرے حسن جانی کو بھی نہیں دے اس کو بھی نہیں اے بے وہ میں چاہتے ہاں آجائے چلیں جی ملوی کیا حال ہے ٹھیک ہی خریہ تے ماشاءاللہ 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 جلے جی اسلام علیکم ماشاءاللہ مہ جہی شہی بڑے یہ دے اوکے کٹی کھڑیا ہے میلی آوین آتے ہیں دھائی وجہ سامو بجن سارے جین تک دے ٹھیکerem ماشاءاللہ الحسن Organ من wat پس اکسو نا شہے اللہ ان شاء اللہ بس سو جاں ملوی صاحب نا وہ آپ سب کو یہاں پہ چھوڑ کے نا کھانا کھا رہے ہیں ہوتل پہ میں نے چھاپا مارا جی ہاں تو کہتا ہے دلو پہ دلو پہ ان کے ساتھ جو ہے نا دوست تھے تو دوستوں مگرہ کو کھالا شرح کلا کے نا کہتا ہے آ رہا ہوں سفر کیا سارا ہے سفر کیا سارا ہے